موسیقی مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن چیز رول ہم اسے بیک کریں گے فرائر نہیں کریں گے بہت اچھی سی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے تو ہم اسنا کرتے ہیں اپنی جلدی سی ریسیپی کو سٹارٹ کریں چکن چیز رول کیلئے میں نے لیے جی دو کب میدہ میرنگ کب میں نے یہ لیے ہے یہ وہی کب کا سائز ہوگا جو کہ آپ کو مارکر سے کب ملتا ہے آپ اس کی میرنگ کر کے اس کا بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں میرنگ کب ہونا بہت ضروری ہے میدہ میں میں ڈال دوں گی ایک انڈا میڈیم سائز کا ہے نہ وہ چھوٹا نہ بہت زیادہ بڑا 1 ٹی بل سوئی اس میں ڈالے گا ییسٹ 1 ٹی سپون اس میں ڈالی ہوں شگر کا پاورڈر یعنی کیسٹر شگر چینی کو آپ پیس لیجیے نہیں تو ایسے بھی چینی ڈال سکتے ہیں دانے داتی 1 ٹی سپون اس کو مچھے سے پہلے مکس کر لیے تمام چیزوں کا چیزے ہم ہاتھ سے مکس کر لیں گے ہم نے پہلے اس کی ڈو بنانی ہے دو تیار ہو جائے گی تو پھر اس کی فیلنگ اور باقی سپنا بہت زیادہ جلدی سے ہو جائے گا پھر اس میں شامل کر لیے 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر اور ہیپی اس میں استعمال کر سکتے ہیں زیادہ گھر میں آئل ہوتا ہے تو آپ آئل اس میں شامل کر لیے اسے بچی سے مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم دو ڈالتی جاؤں گی اور دو کو ہم نے اچھے سے گھن لینا ہے بہت زیادہ اپنے اس کو پتلا نہیں رکھنا ہے دودھ بھی آہستہ آہستہ میں شامل کروں گی بہت مطلب میں آپ کو دو کی ریسی بھی بتا چکی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس میں شامل کریں گے اور اچھی سے کمپنی دو جو ہے نا وہ گھن لیتے ہیں دو اچھے سے گھن کے میں نے اوپر جی تھوڑی سی اس کے آئلنگ کر دی ہے جو ہماری دو کو رائز کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے رائز ہو کے اس کو میں رکھتے ہیں اپنے روم ٹیمٹریچر پر گرمی ہے تو ڈیٹس دو خند میں رائز ہو جائے گی جب تک ہم اس نہ کرتے ہیں اندر کی چکن کی فیلنگ جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں رول کی فیلنگ کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک چھوٹے سائز کی چکن بریس لے کے چھوٹے چھوٹے لے کے میں نے چھوٹے چھوٹے کرنی ہے بہت بڑے پیچز میں نے اس کے نہیں کرنے کیونکہ ہم نے رول میں فیلنگ کرنی ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہوں ہالی لمک Нمک چلی فولکر صرف ازخاب ہی ایک چھوٹی سائز کی پیاس ایسے مکس سبز لیے ہیں تقریباً یہ ہاف ٹی سپون ہی بنتی ہیں شملا میچ گاجر اور کون کون میرے پہلے سے ہی بائلے ہیں یہ بھی تھوڑھوڑی کونٹیٹی میں نے لیے کیونکہ ہم نے فیلی رول میں کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ اس میں نہیں جائیں گی اور تقریباً پانچ ٹی بل سپو میں نے ٹماتر پیوری لے لیے اگر پیوری نہیں ہے تو آپ دو میٹین فائز کی ٹماتر لے کے اس کے اچھے سے پیسٹ بنا لیے اب ہم آتے ہیں تھولے کی طرح کو اچھے سے کوک کر دیتے ہیں تقریباً ٹو ٹی بل سپو میں کوکنگ آل کم میں شامل کر لیتی ہوں ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن لہسن تا بھی تھوڑا سا فرائے ہو جائے اس کی جو تھوڑی سٹرونگ سمیل ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے ہلکا سا یہ فرائے ہونا شروع ہوگا تو ساتھ ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے لہسن فرائے ہونے لگیا ہے ساتھ ہم چکن شامل کر دیتے ہیں چکن کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا اچھے سے کلر جو ہے نا پھنک سے وائٹ نہ ہو جائے پھر ہم اس کے بعد جھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے چکن فرائے ہو گئے میں اس میں ڈال دوں گے پیاز کیونکہ پیاز کو ہم نے گلانا نہیں ہے ہلکا سباس ہم نے اس کو فرائے ہی کرنا ہے اس لئے اسے چکن کے ساتھ میں فرائے کر لیتی ہوں ہم میں تقریبا اس میں دو سے تین ٹی بل سپن پانی کی شامل کر رہی ہوں موکے چکن کو ہم نے پروپرلی اچھے سے اندر تک گلانا ہے تو اسے پانی میں مکس کرنے کے بعد میں چھ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو میں میڈیم لو فلم پر کور کر رکھ دیتی ہوں تاکہ پانی ڈرائے ہو جو چکن ہماری کر جائے پھر ہم اس میں باقی سپائسز شامل کرتے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی تمام ڈرائے سپائسز سپائسز سے اپنے ٹیسٹ کے حصے سے آپ کام زیادہ کر سکیں جتنی ہیں پی ٹکن ہماری سپائسز سے آپ کی طرف سے آپ کو کام زیادہ کر سکیں آپ کو پانی کر دیں جی گے کتنے آپ نے کام کھانے ہیں میرے ساری ریسپیز کو پلیس پل ووچ کیا کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملیز کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ سب تک ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں کسی کا اگر اچھا ہو جائے اس سے سب کہہ سکتے ہیں کہ استفادہ حاصل کر سکیں اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹماٹر کی پیسٹ پیوری پہلے سے پانی لگے ہیں کبھی درائی لگ رہا ہے تو یہ جلدی اس میں مکس ہو جائے گی اب آپ کو جو پسند ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کی ساپسے ریع ساری جائیں گی آپ کو اپنے تسکے ساری 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 پسند کر دیجئے کیا آپ کے سارے کونکونسی پسند کر سکتے ہیں میں نے بیسک دالیاں جو زیادہ تر یوز ہوتی ہیں انجاب سے مکس کر دیجئے گی پھر ہماری فیلنگ تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ہماری دو رائز ہو گئی ہے پھر ہم اس کی رول بنا کے فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے ساری چیزیں کھو گئی ہے فلیم میں کر دیتی ہوں اور ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں روز کے اندر دو ہماری رائز ہو گئی ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس میں جالا جالا سا گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے رائز ہو گئی ہے اب اس کو اس میں سے نکالیں گے تو یہ اس میں جو ایر ہوتی ہے وہ ساتھ ہی نکل جائے گی اور یہ چھوٹی ہو جائے گی دوبارہ سے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ چپک کر دیئے تو آپ پھر اسا کشک جو ہے نا آٹا وہ استعمال کر لیجئے گا تاکہ یہ آرام سے نکل آئے یہ دیکھیں اس میں سے سب نے نکال لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہی بہت اچھی طرح سی گھوند لیا تھا یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بلکل بھی اس طرح چپک نہیں رہی کہ مجھے یہ لگے کہ میرے لیے پرابلم کر رہا ہے یہ کہ اس کا پیڑے بنانا اس کو میں نے پہلے بہت اچھے سے گھوند لیا تھا اس کا ہم نے گول سا بنا لیا ہے پیڑا اب ہم اس کے کرتے ہیں پیس اس کو پہلے سینٹر سے میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس کی اکل پارٹ میں میں نے اس کے ایک سائٹ سے پانچ پیس کر رہی ہوں گے دوسرے سے پانچ پیس کر رہی ہوں گے اگر آپ کو لگے کہ چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں تو آپ اجسٹ کر لیجئے اس کو خودی اس سے چھوٹے چھوٹے سے میں پیڑے بناؤں گی ہوں کہ میں نے بہت زیادہ بڑے رول نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے سے بن جائیں گے میں دس کے دس سے پیڑے بناتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کیم روٹی بنائیں گے اس میں فیلنگ کرتے ہیں دیکھیں میں نے تھوڑا سا لمبائی میں ہی شیف رکھی اور اس کو میں نے بپل گول روٹی نہیں بنائی ایک پیڑا لے کے میں اس کو اس شیف میں بیل لیا ہے فیلنگ کا اپنے اتنی ڈالنی ہے جتنی کہ آپ کو لگے کہ اس میں گنجائش ہے بہت زیادہ آپ نے اوور نہیں کرنا اب میں نے موزریلا اور چیڈر چیز جو تھوڑا سا پریش کر کے رکھ لیا ہوگا ہے اس کو میں اس کے اوپر ڈال دیں گے یہاں سے آپ اسنا کیجئے گا یہاں سے اس کو کر لیجئے گا فولڈ اسنا کر کے یہاں سے اس طرح ہم فولڈ کر لیں گے وہ اسنا چھوٹے چھوٹے سے دول جو ہے نا ہم فولڈ کر کے بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو بند کر دی یہاں سے بھی سنس فیلنگ جو ہے ان کی نکلے ہی نہیں یہ میں نے اس کا مول لے کے جو میرا کےک کا ہی ہے اسے میں نے اوئل سے گریز کر لیا ہے اس میں اس طرح سے میں بنا بنا کے نہ رول رکھتی جاتی ہی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے بنا کے میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں اس طرح پیلنگ رکھے اوپر ہم بڑا سا ڈال دیں گے چیز یہاں سے ہم کریں گے اس کو فولڈ بہت ایزی ہے اس کو بنانا اور تازی آپ نے اس کی روٹی بنائی ہوتی ہے تو وہ تو بیسے اوٹومیٹکلی خود ہی چھپک جاتی ہے اس میں آپ کو کسی پانی یا انڈا لگانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس طرح ہم اس کو کر دیں گے رول اور یہ دیکھیں ہمارا رول اچھے سے بند ہو جائے گا اور رول ہمارا تیار ہوگا یہاں سے فنگر سے آپ پریس کر دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سارے بنا لیتی ہوں پر میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں اس کے اوپر انڈا لگاتے ہیں سارے رول اچھے پیلنگ کر دی ہے اب میں اس کو مزید ٹین منٹ کے لیے کاؤنٹر پر اس میں کچن میں رکھ چوڑتی ہوں روم ٹیمپریچر پر تاکہ مزید اور آئیز ہو جائے کور کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہم انڈے کی زردی لگاتے ہیں اس کو بے کرتے ہیں مزید ٹین منٹ ہو گئی ہے اب ہم اسنا کرتے ہیں ایک ہندے کی میں نے لے لی ہے زردی یلو والا پارٹ لے لیا ہے رول کے اوپر ہم اچھے زنہ اس کی کوٹنگ کر دیں گے اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور بہت دیکھنے بھی مزید کی آئے لگیں گے اور ٹیسٹ میں بھی فرق آئے گا تمام رولز پر اچھے سمیں یہ لگا دیتی ہندے کی زردی اوپر ہم تھوڑے سے لگا دیں گے سفید تل سیسمی سیرز اب یہ بیک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں اب اس کو میڈیم لو فلم پر میں کم از کم تیس سے پینتیس منٹ اسے بیک کروں کہ اچھا سا کلر آجے گا تو رول ہمارے تیار ہوتے ہیں پھر میں آپ کو چک کرواتے ہوں ماشاءاللہ سے رول ہمارے بہت اچھے سی تیار ہو گئے ہیں بہت خوبصورت اس میں کلر آیا اور بہت کتنے سوف سے تیار ہوئے ہیں اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں اور پھر میں اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر کے اور آپ کو کٹن کر کے لکھاتی ہوں کیکن رول ہمارے تیار ہو گئے ہیں یقیناً آپ کو میری آج کی رول کی سوف سے مزیدار سے رول کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور بنائیے گا اور میری فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ تالہ نیکس چیز ریسپی لے کے ضرور ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی